بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear Students اب ہم ڈسکس کریں گے ویکٹر ٹریپل پرادکٹ کیا مطلب؟ کہ تین ویکٹر کی ہم نے پرادکٹ لینی ہے which results as a vector quantity the vector product of a vector with cross product of two other vectors is called a vector ٹریپل پرادکٹ پہلے دو ویکٹر کی cross product لیں گے پھر تیسرے کی لیں گے اس طرح سے ہمارے پاس ویکٹر پرادکٹ ہمیں حاصل ہو جائے گی جو کہ ایک ویکٹر quantity وہ ہوگی اگر ہمارے پاس تین ویکٹر a b and c ہوں تو ہم ان کی جو ٹریپل ویکٹر پرادکٹ ہے اس کو میں سے لکھیں گے a cross b cross c اکثر یہ سوال آجاتا ہے کہ ثابت کیجئے کہ a cross b cross c is equal to a dot c into b minus a dot b into c یاد رکھنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ نے ترتیب خراب نہیں کرنی دیکھیں a dot c اس کے مطلب b بچتا ہے پھر a dot b اور کون بچتا ہے c بچتا ہے ہم اس کو پروف کرنے کے لیے تین کوئی سے آپ ویکٹر لے لیں لیکن اپنا جو کوارڈینیٹ سسٹم ہے اس کو ہم ایسے ایجسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو ویکٹر بی ہے وہ ایکس ایکسیز کے علانگ لائی کرے اور ہمارا جو ویکٹر c ہے وہ ایکس وائی پلین میں آ جائے تو یقیناً تیسرے پر تو ہمارا کنٹرول نہیں ہوگا وہ یقیناً جو ہے وہ ویکٹر کہاں وہ سپیس میں ہوگا یہی بجا ہے کہ ہم نے a ویکٹر کے تین کمپورنٹ لیے ہیں کیونکہ ایک میں نے ارض یہ کیا ہے کہ کوئی سے بھی تین ویکٹر ہو سکتے ہیں جس مرضی اوریونٹیشن میں ہو ہم اپنا جو کوارڈینیٹ سسٹم ہے اس کو ایسے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک ویکٹر کو ہم ایکس ایکسیز پر لے ہیں اور پلینی بھی پھر ہم اپنی مرضی کا لیں گے اور دوسرے ویکٹر کو ہم ایکس وائی پلین میں لے ہیں تیسرا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوگا وہ کسی پلین میں بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ سپیس میں بھی ہو سکتا ہے اس لئے ہم نے یہ کہا ہے کہ جو بی ویکٹر ہے وہ ایکس ایکسز کے علانگ لی ہے اسی طرح اس لئے ہم نے یہاں پہ اس کا جو وائی کمپورنٹ اور زیڈ کمپورنٹ زیرو تصور کی ہے اور جو سی ویکٹر ہے اس کو ہم نے ایجیسٹ کی ہے ایکس وائی پلین میں اس لئے اس کا ایکس ویکٹر کمپورنٹ ہے وائی کمپورنٹ ہے اور جو زیڈ کمپورنٹ زیرو ہے تو جو تیسرا ویکٹر ہے وہ خود بخود کس میں آگیا ہے سپیس میں آگیا ہے اے اس ایکل ٹو اب اس صورت میں اگر ہم پہلے مثال کے طور پر بی کراس سی اگر لیں تو آئی جے کے یہاں پہ بی کی وائلوپٹ کیجئے یہاں سے اور پھر سی کی تو یہ آپ کے پاس ڈیٹرمنٹ کی شکل میں آگیا اب ہم جب اس ڈیٹرمنٹ کو کھولیں گے بی کراس سی کے تو یہ آئے گا جی آپ کے سامنے اس کو اپن کر لیجی یہاں سے آپ کے پاس یہ جو ہے بی کراس سی آگیا now we take کراس پرڈکٹ آف اے کراس بی کراس سی دیکھئے یہ ویکٹر اے ہے یہ ویکٹر بی کراس سی ہے زیرو آئی کیپ جمع زیرو جے کیپ جمع بی ایک سی وائی اس کو پھر آپ ڈیٹرمنٹ کی شکل میں لکھ لیجیے بیٹا یہ آگیا اس کو اوپن کر لیں میرے بیٹا جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے دونوں اس میں یہ جو کونٹٹی ہے اس میں یہ والی اے ایکس بی ایکس سی ایکس آئی کیپ پلس بھی کیجئے اور مائنس بھی کیجئے اور اس کو ری ایرینج کر لیں اس شکل تو اگر آپ یہاں سے دیکھیں کہ یہ والا جو حصہ ہے یہ یہ ساتھ پتا چل رہا ہے آپ کو a.c ہے اور یہ والا جو حصہ ہے آپ کے پاس جو آ رہا ہے یہ ساتھ پتا چل رہا ہے آپ کو یہ والا جو حصہ ہے یہ ساری یہ کمنٹری یہ والا جو حصہ ہے آپ غور کریں یہ آپ کے پاس A.B.R تو ان کی ویلیز کو پٹ کر دیجئے اس طرح سے آپ کے پاس A.B.C is equal to A.C.B minus A.B.C یہ آپ کے پاس یہ آ جائے گا